کسان ساتھیوں سبھی کسان بھائی یہی چاہتے ہیں کہ ہمیں دھان میں جادہ پیداوال ملے جادہ پیداوال پانے کے لیے ہم بہت طریقی اپناتے ہیں طرح طرح کی ہم کھالوں کا استعمال کرتے ہیں کچھ نہ کچھ ہم کرتے رہتے ہیں کبھی وہ فائدہ مند ہوتا ہے تو کبھی ہمیں کم فائدہ ملتا ہے آج کی بیڈیو کا بیسہ ہے جب ہماری دھان کی فصل پچاس سے ساٹھ دن کی ہو جاتی ہے تو پچاس سے ساٹھ دن کی عورتہ میں دھان کی فصل میں دیکھ بھال کیسے کرنی ہے کیسے ہم پیداوال بڑھانے کے لیے کیا کر سکتے ہیں کونسی کھالوں کا استعمال کرنا ہے کونسی کھالیں ہمیں نہیں ڈالنے چاہیے کونسی ہمیں ساودھانیاں برٹنی ہوتی ہیں یہ تمام جانکاری آج کی بیڈیو میں ہم آپ سبھی کسان ساتھیوں کو دینے والے ہیں تو پورا بیڈیو کسان بھائیوں جلور دکھے گا کیونکہ اس کے بعد ہی وہ سمجھ آنے والا ہے جب ہماری بالی آئیں گی اس کے بعد دانے آئیں گے دانے کا بھراؤ ہوگا اس کے بعد ہم اپنے فصل کی کٹائی کریں گے تو مطلب یہ جو سمجھ ہے کافی کسان ساتھیوں اور ناجک سمجھ بھی آپ اس کو بول سکتے ہیں تھوڑا سا آپ نے گلتی کیا سیدھا سیدھا اثر اُطھ پادن پہ ہی پڑھنے والا ہے اس سے پہلے جو بھی آپ نے گلتی کی اس کو آپ ایک سائٹ پہ رکھ لیجی لیکن اب ہی آپ کو اس عوستہ میں پچہ دن کے بعد کوئی بھی گلتی دان کی فصل میں نہیں کرنی ہے تو آج کی ویڈیو میں کچھ گلتیاں بھی ہم بتائیں گے جو کسان ساتھی کر دیتے ہیں تو چلیے یہاں پہ ہم چار پانچ نہیں چھ سات آٹھ باتیں بتانے والے ہیں بہت لمبی ویڈیو نہیں ہے لیکن دس منٹ کے آس پاس ویڈیو جانے والی ہے لیکن بہت ہی صحیح اور سٹیک جانکاری بھی آپ کو ملنے والی ہے تو پورا ویڈیو جرور دیکھیں گا اور چینل کو اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ایس آر جے کھیتی چینل کو سبسکرائب کر دی بہت جلد اس چینل پہ ایک لاکھ سبسکرائبر کمپلیٹ ہونے والے ہیں تو آپ سبی کو پہلے سے ہی بہت بہت آئی اس کے ساتھ ساتھ آپ سب سے ریکوشت بھی ہے کسان ساتھی ہو کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے جتنے بھی کسان ساتھی یہ میری بیڈیو دیکھ رہے ہیں آپ سب سے نبیدن ہیں چینل کو سبسکرائب جرور کریں نیچے ہی سبسکرائب کا بٹن آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا وہاں پہ بس آپ کو پریس کر دینا جس سے ایس آر جے کھیتی چینل سبسکرائب ہو جائے گا ہماری جو فیملی ہے ایک لاکھ کمپلیٹ ہو جائے گی تو چلیے بیڈیو پہ آگے واپس آتے ہیں جانتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے جیدہ تر کسان بھائیوں کی دھان کی فصل پچاس دن سے پچپن دن یا ساٹھ دن کی ہی ہونے والی ہوگی تو ایسی کنڈیسن میں ہمیں کیا کرنا چاہیے یہ دھان کی کافی ناجک عوستہ ہوتی ہے اس کے بعد گوب عوستہ آتی ہے وہ اور ناجک عوستہ ہوتی ہے تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ان کسان ساتھیوں کی جن کی دھان کی فصل ابھی پچاس دن کمپلیٹ ہوا ہے اور بہت سارے کسان ساتھیوں نے ابھی تک انتیم یودیا نہیں ڈالی ہوگی تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے کسان ساتھیوں اگر آپ کی دھان کی فصل ابھی پچاس دن کمپلیٹ ہو گئی ہے اور ابھی بھی آپ نے یودیا نہیں ڈالا ہے تو سب سے پہلا کام کریے ترنت آپ دکان پہ جائیے یودیا کھال لے کے آئیے اور جلد سے جلد یودیا کا استعمال کر دیجئے کیونکہ 50 دن کے اندر ہی آپ کو یودیا دالنا ہوتا ہے مالیجئے آپ نہ ڈال پائے ہوں تو آپ 50-55 دن تک ڈال سکتے ہیں لیکن ترنت بہت جلدی آپ کو ڈالنا چاہیے یہاں پہ یودیا کتنا ڈالنا ہوتا ہے 30 سے 40 کلو یودیا آپ کو پچاہ دن کے اندر vadوندگئے ہیں 40 سے 50 دن تک ہی آپ کو ڈال دینا چاہیے اگر آپ نہ ڈال پائے ہوں تو 50-55 دن تک بھی آپ ڈال سکتے ہیں لیکن جتنا جلدے ڈالیں گے اتنا اچھے سے لاب ملے گا اس بات کا بھی آپ کو دھان دینا ہوتا ہے تو یہاں پہ یوریا سب سے پہلے چیز ڈال دی ہیں اب آپ کو پتا ہوگا نہیں پتا ہے تو میں آپ کو بتا دوں کسان ساتھ میں یوریا کا استعمال دھان کی فصل میں ہمیں تین بار کرنا ہوتا ہے پہلی بار روپائی کے سمجھ یا پھر ایک سبتہ کے اندر دوسری بار پچیس دن پہ انتم بار چالیس پچار دن پہ تو انتم یوریا تیس سے چالیس کلو ڈالیے اب یہاں پہ ابھی بھی ہمارے ایسے بہت سالے کسان ساتھی ہوں گے جن کی دھان کی فصل پچاہ دن کی کمپلیٹ ہو گئی ہے اور کسان ساتھی انہوں نے ایک بار بھی پوٹاس کا استعمال نہیں کیا ہے تو ایسی کسان ساتھی جن کی دھان کی فصل پچاہ دن کمپلیٹ ہو گئی ہے اور ابھی تک آپ نے پوٹاس کی ایک بھی مطلب ایک بھی گرام پوٹاس آپ نے اپنے دھان کی فصل میں نہیں ڈالا ہے تو ترنت ہی آپ کو ایم اوپی پوٹاس جو آتا ہے اس کا استعمال کرنا ہے جو 60% والا ایم اوپی پوٹاس آتا ہے اس کی آپ کو لگ بھگ 25 کلو ماترہ جب آپ یوریا ڈالیں گے اسی کے ساتھ ملا کے آپ کو ڈال دینا ہے پوٹاس کافی اہم یوگدان کرتا ہے آپ کے پودھ میں بالیوں کے بکاس میں پوٹاس سے بالیوں کا بکاس تنے میں مجبوطی آتی ہے پوٹاس سے انہیں جو آپ کے پسطت تو ہوتے ہیں ان کو گرہن کرنے کی چھمتہ میں بھی برد ہوتی ہے تو وہ بھی کافی اچھے سے کام کرے گا پوٹاس کافی اچھا کام کرتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایسے ایسے کھار کے اوپر ایک کمپلیٹ بیڈیو بنا جیسے یوریا کیسے کام کرتی ہے پوٹاس کیسے کام کرتا ہے جنگ کیسے کام کرتا ہے تو آپ نیچے کمنٹ کریے جو بھی آپ بیڈیو دیکھنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں ہمیں نیچے کمنٹ کے مادم سے بتائیے گا ہم بہت جلد اس بسے پہ بھی بیڈیو بنا کے آپ کو دے دیں گے تو یہاں پہ پوٹاس کتنا ڈالنا ہے پچیس کلو اگر آپ نے ابھی تک پوٹاس نہیں ڈالا ہے ترنس ہی آپ کو پچیس کلو پوٹاس ساس میں تیس سے چالیس کلو دانے دار یوریا پچاس یا پچپن دن تک آپ کو ادھکتم ڈال دینا ہے اس کے بعد ہم کوئی بھی خاد ویسے تو پچیس دن کے اندر سے ڈالنا ہوتا ہے نہ ڈال پائے ہوں تو آپ پچپن دن تک بھی ڈال سکتے ہیں اس کے بعد ہم کوئی بھی دانے دار خاد مٹے میں استعمال نہیں کریں گے اس بات کا آپ کو دھان دکھنا ہے تو دو باتیاں آپ نے جانی پہلا یوریا ڈالنا ہے دوسرا آپ کو پوٹاس ڈالنا ہے اب یہاں پہ کچھ ساؤدھانیوں کی ہم بات کر لیتے ہیں کیونکہ بہت سارے کسان سواتھی کچھ گلتیاں بھی کرتے ہیں سب سے پہلی گلتی نمی نہیں ہوتی ہے تو نقصان پہنچتا ہے اس بات یہ تو سبھی کو پتا ہوتا ہے کہ ہاں اگر کسی بھی پودھے میں مالیجی پانی کی کمی ہو جائے گی تو آپ کا پودھا سوگ بھی سکتا ہے اگر مالیجی ہلکا بہت پانی کی کمی ہے تو وہاں پہ بالیاں اچھی نہیں آتی ہیں تو نمی کافی جروری ہوتی ہے دھان کے فصل میں اچھے بکاس کے لیے اب بکاس ملک جو بھی اس سمیں بکاس ہو رہا ہوتا ہے چاہے آپ کے بالیوں کا نرمار چاہے کلے کا بکاس چاہے پودھے کی بڑھوار ان سب ہی میں پانی کی جادہ ہی آسکتا پڑتی ہے اور جب دھان کی فصل پچاس سے ساٹھ دن کی ہوتی ہے اس کے بعد گوب آوستہ آتی ہے ملکہ بالیاں تنے کے اندر بننا چالو ہونے لگتی ہے اس آوستہ میں سروالک ماترہ میں پانی کی آسکتا آپ کے پودھے کو ہوتی ہے اور اس سمیں اگر پانی کی کمی ہو جائے گی تو پودھے میں اچھے سے بالیاں نہیں آ پائیں گی بالیاں چھوٹی پسلی کمجور نکلیں گی بالیاں پہلے سے ہی آپ کے دانے آپ کو سفید نجر آئیں گے دانے کے اندر چاول نہیں بن پائے گا ماں لیجئے بالیاں نکل آئیں ہیں تب نمی کی کمی ہو گئی تو دانے کا بھراؤن نہیں ہوتا ہے تو مطلب کل ملا کے آپ کو نمی بنا کے رکھنا ہے بس یہی دھان رکھنا ہے ایسا میں نہیں بولنا ہوں کہ آپ کو ایک دم پانی بھر کے لبالب رکھنا چاہیے بس ہاں خیت میں اچھت ماترہ میں نمی ہونی چاہیے اس بات کا آپ کو دھیان رکھنا ہے تو تیسری گلتی کیا نہیں کرنی ملک تیسرا چیز کیا یاد رکھنا ہے نمی آپ کو بنا کے رکھنی ہے جب تک آپ کے دانے کا رنگ سنہیدہ نہ ہو جائے کیونکہ اس کے بعد انتیم پانی ہم کب لگاتے ہیں جب ہمارے دھان کے جو دانے کا قلع ہے سوڑا سا چینج ہو جاتے ہیں اس کے بعد ہم پانی نہیں لگاتے ہیں جب دانے کا قلع سنہیدہ ہونے لگے تب آپ کو پانی بند کر دینا چاہیے اب اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ ایک گلتی آپ آؤد کرتے ہیں کیا کرتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا پہلے ہی بتایا کہ یوریا پچاہ دن کی اندر ہی ڈالنا ہوتا ہے لیکن بہت سارے کسان ساتھی میں نے پچھلے ویڈیو میں بھی آپ کو بتایا تھا اگر آپ نے میری پچھلی ویڈیو دیکھی ہوگی تو ساید آپ کو پتا چلا ہو کہ ہمارے بہت سارے کسان ساتھی ایک ایسی دھارنہ بھی رکھتے ہیں کہ گوب آوستہ میں جب بالیا نکلنا سٹارٹ ہونے والی ہوتی بہت سارے کسان ساتھی یوریا خات کا استعمال کر دیتے ہیں سوچتے ہیں بالیا اچھی آئیں گی لیکن ہوتا ہے اس کے اُلٹ مطلب اگر آپ بالیا بنتے سمیں یا پھر نکلتے سمیں اگر آپ یوریا ڈالتے ہیں نقصان کیا ہوتا ہے آپ کو نقصان پہلے جاننا چاہیے پہلا نقصان آپ کے پودھے میں جب بالیوں کا نرمال ہوتا ہے تو پودھے کا سارا جو فوکس ہوتا ہے وہ آپ کے بالیوں کے بکاس پر کرندرت ہوتا ہے اس سمیں پودھے بالیوں کے بکاس میں جیدہ دھیان دیتا ہے جس سے آپ کے بالیوں کا بکاس صحیح سے ہو پائے اب جب آپ نائٹروجن ڈالتے ہیں نائٹروجن کا کام ہی ہوتا ہے پودھے میں بڑھوال کرنا ہریالی لانا تو یہاں پہ جب آپ گوب آوستہ میں یا پھر بالیاں نکلتے سمیں یا پھر کچھ بالیاں نکل بھی آئیں تب ہی اگر آپ یودیاں ڈال دیتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کسان ساتھیو کہ آپ کا پودھے پنہ سے بڑھوال کرنے لگتا ہے ارثات آپ کے پودھے کی لمبائی بڑھنے لگتی ہے اب جب پودھے کی لمبائی بڑھے گی تو کیا ہوگا آپ کی فصل گرنے کی سنبھاؤنا بڑھ جائے گی تھوڑا سا بھی ہوا چلا زیادہ پانی ہو گیا آپ کی فصل گر گئی مطلب یودیاں ڈالنے سے آپ کے پودھے کے گرنے کی سنبھاؤنا بڑھ جاتی ہے زیادہ لمبے پودھے ہو جاتے ہیں تنے کمجھول ہو جاتے ہیں جس سے فصل آپ کے گر سکتی ہے دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ کے فصل میں بیماریوں کا اٹیک ہونے کی سنبھاؤنا بڑھ جاتی ہے کیٹو کا اٹیک زیادہ ہونے لگتا ہے جس سے آپ کو ہی نقصان پہنچے گا تو یہاں پہ گوب آوستہ کے مطلب پچاس دن کے بعد تو آپ کو یودیاں ڈالنا ہی نہیں ہے اس بات کا دھیان رکھنا ہے چاہے گوب آوستہ ہو چاہے بالیاں نکل لیں ہوں اور پھر بالیاں نکل آئیں ہوں یودیاں نہیں ڈالیے گا پچاس دن کے اندر یا پچاس دن تک نہ ڈال پائیں ہوں تو پچپن دن تک آپ کو یودیاں کی انتیم ماترہ ڈال لینے چاہیے اب بات یہ آتی ہے کہ آخری ہمیں کرنا کیا چاہیے جب ہماری دھان کی فصل گوب آوستہ میں جائے گی مطلب جب بالیاں تنے کے اندر بننا چالو ہونے لگتی ہیں ٹھیک اس سمیں دو تین چیزیں آپ کو ڈالنا ہے پہلا تو آپ کو استعمال کرنا ہے کہ سانساتھو ایک سے لے کے ڈیڑھ کلو پرت اکر تک ڈالیے جس سے بالیاں کا نرمار صحیح سے ہوتا ہے ہیلی اور سست بالیاں پانے کے لیے آپ کو ڈالیے گوب آوستہ میں ایک سے لے کے ڈیڑھ کلو پرت اکر تک آپ کو اس سے بالیاں کا نرمار صحیح ڈھنگتے ہوتا ہے دوسرا چیز آپ کو ڈالنا ہوتا ہے بورون بورون سے پراغر صحیح سے ہوتا ہے جس سے آپ کے دانے کے اندر چاول کا بھراؤ صحیح سے ہوگا تو بورون جو بیس پرتیسٹ والا آتا ہے اس کی لگ بھگ سو گرام یا ایک سو پچیس گرام ماترہ پرت اکر تک جب آپ جیرو باؤن چونتیس ڈالتے ہیں تب آپ کو بالیاں نکلنے سے پہلے ہی گوب عوستہ میں استعمال کر دینا ہے اچھا لاب ملے گا یہ دو چیزیں کسانس راتیو آپ کو بالیاں نکلنے سے پہلے استعمال کرنا ہے اب اس کے بعد میں جب ہماری بالیاں باہر آ جاتی ہیں تب یہاں پہ جب فلاورنگ کی عوستہ آتی ہے اس سمیں بھی آپ کو ساو دھانی بڑھتنی ہوتی ہے اس سمیں بھی ایک تو نمی ہونی چاہیے دوسرا دھان یہ رکھنا ہے کہ جب پھول آتے ہیں ملکہ آپ کے دھان میں جب پھول آتے ہیں اس سمیں کوئی بھی چیز چھڑکاؤ کے روپ میں آپ کو نہیں ڈالنا ہوتا ہے کسی بھی چیز کا آپ کو اسپریر نہیں کرنا چاہیے اس کے بعد میں جب آپ کے دھان کے دانے کا بھراو ہوتا ہے بالیاں آنے کے بعد فلاورنگ ہوتی ہے اور فلاورنگ کے بعد دانے کا بھراو ہوتا ہے تو دانے بھرتے سمیں آپ کو NPK 0050 کا استعمال کرنا ہے اس کا استعمال سے سب ہی دانے کا بھراو اچھے سے ہو جاتا ہے اچھا لاب ملتا ہے دھانے میں چاول اچھے سے بن پاتا ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم نے پچاس ساکھ دن سے لے کے ایک دم انت تک آپ کو بتا دیا کہ کیا کیا آپ کو کرنا ہے کیسے آپ دھان میں اچھے اتپادن لے سکتے ہیں ویڈیو پسند آئی ہوگی تو لائک کرنا کوئی سوال دھنیچے کمنٹ کریے اور اصار جے کھیتی چینل کو سبسکرائب